یہ ہارا تو سب کچھ ہارا من کے ہارے ہار ہے پیارے پیارے بچوں اس شیر میں شائر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اپنا حوصلہ کبھی نہیں ہارنا چاہیے اگر انسان نے اپنا حوصلہ ہار دیا اور اپنی ہار کو تسلیم کر لیا تو پھر وہ کبھی جیت نہیں سکتا اگر انسان کا حوصلہ پست ہو جائے اس کا جوش سرد پڑ جائے تو پھر ذلت اس کا مخدر بن جاتی ہے ناکامی اس کا مخدر بن جاتی ہے اس لیے ہر خیمت پر ہر حال میں ہر حالات میں انسان کو جد و جہد کوشش اکھلاڑی کی طرح کرتے ہی رہنا چاہیے زندگی بھی ہم سے کچھ اسی طرح کھیلتی ہے پیارے بچوں شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے اس شیر کے ذریعے سے کہ ہمیں انسان کی اصل بنیاد جو ہے کہ محبت کا پیغام پہنچانے والا تو اگر ہم نے اس محبت کو ہار دیا یعنی اس محبت کے طرح اس کو اپنانے میں ناکام رہے تو ہم سب کچھ کھو دیں گے سب کچھ ہار دیں گے اور جبکہ محبت سے انسان سب کو جیت لیتا ہے اس لیے شاعر اس شیر میں یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں محبت کا پیغام پہنچانے والا بننا ہے اور محبت کا طرز جو ہمارے آبا وہ اجداد کا تھا محبت کا طریقہ جو ہمارے بڑوں کا تھا اسے کو اپنانا چاہیے اور اس کو اپنانے میں اس محبت کو اپنانے میں اگر ہمیں اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑے تب بھی ہمیں اتحاد و اتفاق اور محبت کی حفاظت کرنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ شاعر کو ڈر ہے کہ محبت کے دشمن نفرت کا بیج بو کر فتح اور پیار سے جیتی ہوئی بازی کو شکست میں نہ بدل دے کیونکہ اب وقت بہت کم ہے اور اگر محبت کی رحمیں ہندوستانیوں کی پھوٹ پڑ گئی تو وہ کبھی ترقی نہ کر پائیں گے وقت تو دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا اس لیے ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور پیار و خلوس محبت اور اہم آہنگی کے جذبات سے اپنے دل کو معمور کر لینا چاہیے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کر کر محبت اتحاد خلوس اور بھائی چارے سے ایک دوسرے سے خریب ہونا چاہیے اور محبت سے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے اگر ایسا نہ ہوا تو ہندوستانی سخت خسارے میں رہیں گے اور ان کی جو کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہے اس نفرت کی وجہ سے وہ کامیابیاں ان کی ختم ہو جائے گی ہندوستان ترقی کی رہ پر گامزن نہ ہو سکے گا اس لیے پیارے بچوں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپس میں بھائی چارہ رکھنا چاہیے کبھی بھی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا دیں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے ملک کی یہ گرنگی کو خائم رکھنا چاہیے ملک کی امن و آمان کو خائم رکھنا چاہیے اور محبت اقوت یگانگت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے یہی اس نظم یعنی پرید کے گیت کا پیغام ہے بچوں کہ ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے یہی انسان کی اصل ہے اور اسی حقیقت کی طرف شاعر نے اس نظم میں اسیارا کیا موسیقی